سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے دوستو کچھ اٹھ سا منظر سے غائب رہنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذاتی میسیج مصول ہوئے کہ شاید یوٹیوب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ دوبارہ ریگولر ہو چکا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو ایک نئی موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزاری شکر ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت پھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بیڑیے جب شکار کرتے ہیں ہمیشہ جھنڈ میں رہ کے شکار کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے شکار کو گھیڑتے ہیں اور پھر اس پر باری باری ہر جگہ سے حملہ کرتے ہیں جب ان کا شکار ترخمی ہو کے گھر جاتا ہے تو پھر اس کو وہ نوچ ڈالتے ہیں لیکن دوستو بیڑیوں کی ایک اور قسم ہے جس میں بیڑیے الگ رہنا پسند کرتے ہیں یعنی کچھ بیڑیے جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں اور الگ رہ کر اپنا شکار کو تلاش کرتے ہیں اس طرح ان کو شکار کرنے بھی مشکلات و پیش آتی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح کے بیڑیوں کو لان بلف کا جاتا ہے ناظرین اس بیڑیوں کی قسم میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کافی عرصے تک اکیلے شکار کرتے ہیں اکیلے رہتے ہیں اور جھنڈ سے بلکل دور رہتے ہیں اس طرح ایک دن کرتے کرتے یہ اس جھنڈ کی طاقت کے برابر کے ہو جاتے ہیں اور پھر آئیسا آئیسا دیگر بھیڑیے ان کے ساتھ مل کر ایک جھنڈ بنا لیتے ہیں بلکل اسی طرح مثال دیتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنی زندگی میں جھنڈ کے ساتھ رہ کر چلنا مت سکھیں اگر آپ اپنی راہ بنائیں گے تو ایک دن آپ کے پیچھے کاروان بنتا چلا جائے گا اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک درخت جو سہرہ میں اکیلہ کھڑا ہوتا ہے وہ جنگل میں کھڑے ان درختوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ سہرہ کی گرمی کو برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ سہرہ کی طوفانی ہواوں کو برداشت کرتا ہے اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ جنگل میں موجود درختوں کو ایک دوسرے سے سہارہ ہوتا ہے میری آج کی ویڈیو کا یہی پیغام ہے کہ سہاروں کی تلاش میں نہ رہے اپنے آپ کو جھنڈ سے علیدہ کر کے چلیں جو آپ میں ابلیٹی ہے جو آپ میں ایک والیٹی ہے اس کو پہچانے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں دوستو اگر آپ لوگوں کی باتوں پر کان دھر لیں گے یا اپنے آپ کو ان کی باتوں میں لاکر اپنے آپ کو دھرا لیں گے یا دھمکا لیں گے ان کی باتوں میں لاکر اپنے آپ کو دبا لیں گے تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہمیشہ وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے جو آپ کا دماغ کہتا ہے آپ کو ایک بات اہم بات بتاتا چلو کہ انسانی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تیس سال کے اندر اندر اگر انسان تجربات کرتے کرتے کوئی کامیاب تجربہ کر لے تو وہ اس کی زندگی کا کامیاب ترین تجربہ ہوتا ہے یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تیس سال کے عمر کے بعد انسان میں تپیسٹی کم ہو جاتی ہے کہ وہ مزید تجربات کر سکے لیکن یہ ڈی موٹیویشن کرنے کے لیے بات نہیں میں کہہ رہا صرف ایک یوت کو میسیج دے رہا ہوں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو تجربات کرنا سکھائیں اگر آپ نوجوان ہیں تو اپنی سلاحیتوں کو بروے کار لائیں اپنے آپ کو جھن سے علیدہ کر کے چلائیں تو انشاءاللہ ایک دن آپ کے پیچھے باروہ بنتا چلا جائے گا اپنی ویڈیو کا کنکلویزن کرتے میں میں آپ کو پیغام دیتا چلوں گا کہ نوجوانوں کو میں میسیج دیتا چلوں گا کہ نوکنیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے پری لانسنگ کو اختیار کریں اپنے کاروبار انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں ایک اور ویڈیو میں میں نے یہی پیغام دیا تھا اور آج دوبارہ اس میں اس کو میں دوبارہ پیٹ کر رہا ہوں کہ انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں پری لانسنگ کی طرف آئیں اپنا بزنس سٹیبلش کریں ہماری یوٹیو فیملی کے ہوس محمد طیب کی ایک اور ویڈیو ہے وہ بلکل پری لانسنگ کو نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے پری لانسنگ کو اپنا سے کیسے اپنا کیریئر بنا سکیں اس کا لنکھ دسکرپشن میں وجود ہے تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنی خیلز کو بہتان سکیں اور اپنی راہ ہموار کریں ملکہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ ملکہ اپنی خیلز کو بہتان سکیں